علماء اکرام اس کی تائید کریں گے تفاق کریں گے کہ انسان کے سر کے انسان کے ساتھ جب شیطان کا واسطہ پڑتا ہے تو انسان کا حملہ انسان کے سر کے اندر سے ہوتا ہے شیطان انسان کے اندر سے داخل ہوتا ہے تو سر کی پیکنگ کرو رب کعبہ کی قسم ذمہ داری سے رز کر کے جا رہا ہوں آپ سر کے اوپر ٹوپی رکھنا چھوڑ دو شروع کر لو لوگ آپ کا نام ہی بدل دیں گے کوئی حافی جی کہے گا حافظ ہو کوئی نہیں کوئی مولوی جی کہے گا مولوی ہو کوئی نہیں کوئی قاری صاحب کہے گا ہو کوئی نہیں کوئی حج صاحب کہے گا ہو کوئی نہیں اور لوگو نقل اتارنے پہ اتنا کچھ ملے گا جب تم اصل پر آ جاؤ گے تو پتے ہیں اللہ کن کن ہے تو آپ کو مجھے نوازے گا اللہ کے وضل و کرم سے روزانہ دو سے تین شہروں کے اندر ہو کے آتا ہوں میرے عزیزو کسی نے مجھے روڑ سے نہ نکالا بلکہ لوگوں نے پھولوں کی بارس کی لوگوں نے استقبال کیے لوگوں نے گھروں کے اندر کھانا کھلایا غیر اتمد لوگوں کی بھی غیرت والی دھیاں سر جکا کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں بولنا ان کے سر پہ ہاتھ رکھو ان کے سر پہ پیار کر دو بولنا بیٹی کے لیے دعا کر دو لوگ بچیوں کو اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں اپنی گھر والیوں کہتے ہیں ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو وہ علیدہ بات ہے سر انجائز ہے کہ نجائز نجائز ہے لیکن لوگوں کی سوچ آپ کے بارے میں میں لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں اگر آپ یہ جوٹی سی یہ کردار آپ اپنا لو اندر پتہ نہیں میرے کیا ہے آپ کے کیا ہے یہ تو اللہ ہی کوئی علم ہے لیکن آپ نقل اتار لو گئے خدا پاک کی قسم اللہ اصل کو بھی قدموں کے اندر جھکا کے رکھ دیتا ہے کتنا بھی کوئی جگری یارو جوان یارو کوئی اپنے گھر کے اندر گھساتا ہے کوئی ماں بیٹیوں کو سامنے لاکر بٹھاتا ہے اللہ اکبر لوگ تو اپنی گھر والوں کی فریری فون کے اوپر باتیں کراتے ہیں والنہ ان کے لئے دعا کر دو کوئی انگلینڈ سے بات کراتا ہے یقین ڈانو اگر نقل کے اندر اتنی برکت ہے تو شکر اصل کے اندر اللہ کتنے مرد بیعتا فرمائے گا میں پورے بزاروں میں چکر لگا توقار یاسین صاحب جماعت سے آ رہے تھے آپ کی شلوار ٹکنوں سے ہنچی مفتی صاحب کی شلوار ٹکنوں سے ہنچی رانہ صاحب کی کیا میں کسی نے پرادری میں سے نکال دیا کیا کسی نے ہمارے آگے سے روٹی چھین لی لیکن دنیا نے ہمارے پیروں کی طرف دیکھا شلوار چھوٹی سیل گئی ہے پجامہ کہاں چلا گیا کس نے کا بچے کی پین رکھی ہے کس نے کا بیوی کی پین رکھی ہے اللہ فرما رہے عبدالحنانی آج تانے برداس کر لے قیامت کے دن ایک ایک تانے کے بدلے میں تیرے مرتبے بلند نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا یہ میں نے کیا اللہ کی قسم یہ میری سوچ نہیں یہ میری فکر نہیں یہ توامنا کلال جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ لباس ہے اللہ کے پیغمبر نے فیشن ضمیر ہو فیشن کرنے والو اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں ٹانگوں کو پلی تک ہاتھ لگا کے فرمایا تمہاری شلوار یہاں تک تمہاری تحمد تمہاری لنگی یہاں تک ہونی چاہیے یعنی بار بار اگر یوں فرما دیتے ہیں شلوار ٹکنوں سے انچی کرو ہاتھ کو لگایا تاکہ تاقید بتلا دی کہ اللہ کے بندے ہونے وقت میں یہ بھی کرنا پڑے گا اب جن کی نیچے ہے کوئی انہوں نے تخت کوئی انہوں نے فلسطین فتح نہیں کر لیا اور جس کی انچی ہے انہوں نے کوئی اسرائیل کو نہیں مار دیا لیکن میرے عزیزو اللہ کے ہاں انسان کا بہت بلند مقام ہو جاتا ہے کیوں حضرت والا حکیم اختر صاحب نبور اللہ عمر کا تو کی خانکہ سے ملا کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے قل الکنتم تحبون اللہ فاتبعونی اس آیت کی تفسیر اس آیت کے ترجمے کی تفیر کہ جو لوگو اللہ کی رسول سے محبت کے قریب ہو جائے گا اللہ پاک اس سے محبت کے قریب ہو جائے گا اللہ اسے قرب دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائے گا تو سب سے پہلے میرے عزیزو محاصرہ صدارنے سے پہلے اولاد صدارنے سے پہلے سب سے پہلے گھر صدارنے سے پہلے اپنی زندگی کے اصولوں کو صدارو آج جب آپ اپنے گھر جانا تو اس شیشے سے پوچھنا اوہ بھائی خدا کے واسطے میں نے تیرا بگاڑا کیا تیرے سامنے انڈیا کے کھلاڑی کی شکل بناوں تو ویلنگوڈ کہتا ہے پاکستان کے ایکٹر کی شرکل بناوں تو کہتا ہے امریکہ کے کسی کی شکل بناوں ننگوں کی شکل کے بناوں تو کہتا ہے اگر آمنا کے لال کی نقل اتاروں تو کہتا ہے افسوس افسوس اللہ اکبر پچیس سال کا جوان ہے پچاس سال کا بڑا ہے وہ بھی کہہ رہے داڑی بڑی بڑی لگ رہی ہے چہرہ عجیب جیب سا لگ رہے اللہ اکبر امی بھی کہہ رہی ہے بیگم کہہ رہی ہے جا بابا کو لاکششہ دکھا امی کہہ رہی لا میرے پوتھ کو لاکششہ دکھا دیکھے تری حالت کیسی لگ رہی کیا ہو گیا پچرے پاس پیسے ختم ہو گئے یہ ماں ڈاکن ہے یہ ماں اللہ کی قسم یہ ماں ڈاکن ہے جو اپنے بچے کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے جا پاندان میں سے علماری میں سے پاس سرفے اٹھا لے جا بھی دکان کھلی ہوگی جا کر وہاں جا کے اچھی طرح بال کٹا کیا اور اچھی سیحب کروایی ہے ذرا اچھی سیحب اللہ اکبر فچر بھی کرا لینا یہ ماں ظالم ہیں یہ آمنہ کے لال کے طریقوں سے مجھے موڑ رہی ہے مجھے نہیں پتا اس باپ کی نظر کو کیا ہو گیا اتنے اتنے بال مو پر لٹکے یہ نظر نہیں آتے ہیں اتنے اتنے بال نظر آ جاتے ہیں باپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر انگلی اٹھا رہا ہے اور ظالمہ تجھے پتہ یہ مخالفت کس کی ہو رہی ہے یہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کھلم کھلا انگلی سے ہاتھ کے حساروں سے اور زبان سے حضور کی گستاخی کر رہا ہے یہ کیسا کلم کملی والا کیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اپنے کردار کے ساتھ کر رہا ہے ہمارے گھر کے اندر ختم موجود ہمارے گھر کے اندر گیاروی شریف موجود میں منع نہیں کرتا ہوں لوگ اللہ نے تمہیں دیا تو کرو اپنی اپنا نظریہ اپنی اپنی سوچ ہے میں تلی لگوانے نہیں آیا میں تمہیں جلانے نہیں آیا میرے عزیزو کلمہ والی زندگی جب اپنا لوگے تو میرے عزیزو تمہیں اچھے کا اچھا بورے کا بورا پتہ لگ جائے گا ختم تمہارے میرے گھر میں موجود عید ملاد النبی کے ملاد موجود بھرم الحرام کی نیاز تیرے میرے گھر میں موجود حلوے موجود کھجڑا موجود بارافات کی نیاز تیرے میرے گھر کے اندر موجود مٹھائیے موجود ختم پاک تیرے موجود درود امائی تیرے گھر میں موجود آدنا ماں تیرے گھر میں موجود پنسورہ تیرے گھر میں موجود ملاد اکبر تیرے گھر میں دو چیزیں تیرے میرے گھر میں موجود نہیں جو آمنہ کا لال جاتے وہ امت کی جھولی میں توفہ ڈال کے گیا فرماو لوگو دو توفے دے کے جانوں نے سوال کے رکھنا ایک کتاب اللہ دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے توفے مجھے دنیا داروں نے دیئے خدا کی قسم ہے توفے آمنہ کے لال نے خدا سے لے کے تیرے میری جھولی میں ڈال دیئے دو توفے تمہیں دیکھ کے جا رہا ہوں آخری وقت میں فرمایا سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رو کے دکھا ہے جبرائی بار بار آئے کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے آج میرے عزیزو بھائی قدیر کامران کے اببہ فوت ہوگئے امہ تین مہینے پہلے چلی گئی تم سارے کے سارے افسوس کرنے کے لیے آئے سارے دلاسہ دینے کے لیے آئے جب آمنہ کے لال کی امہ جان چلی گئی اببہ جان چلے گئے تو دلاسہ خدا دے رہا ہے سیدہ خدیجہ دل کمرہ بیوی کا انتقال ہوا اوے لوگو او لوگو امہ خدیجہ کا انتقال ہوا چاچا بھی تعلیم گو کے کلمانی پڑا تھا لیکن شفیق تھا پیار کرتا تھا جب چاچا چھوڑ کے چلا گیا تم افسوس کرنے کے لیے تم ازارے افسوس کرنے کے لیے یہاں ملا رہے ہو اللہ دلاسہ دینے کے لیے آمنہ کے لال کرشم واللہ پر مراج پر ملا رہا ہے آجا میرے محبوبہ قدیر صاحب بھائی کامران صاحب بھائی قدیر کامران صاحب اببہ کے انتقال ہوا لوگوں نے کہو گا اوہ زرہ زہن اپنا اوہ زرہ کہیں چلے جائیں اوہ سہر کر کے آ جائیں آفلانی جگہ چلیں آفلانی جگہ چلیں غم حلقہ ہو جائے گا اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل دیکھا آمنہ کا لال ہے ہر وقت روتا روتا پھر رہے حدیجہ کی جدائی کا صدمہ ابھی تعلیم کی جدائی کا صدمہ اللہ اکبر ماں کی جدائی کا صدمہ پہلے برداز کیا اببہ کی جدائی کا صدمہ پہلے برداز کیا اب تکلیفیں بڑھی آگئی اللہ اکبر کبھی خون نکلا کبھی پتھر پڑے کبھی چمڑے اجڑے کبھی گھر سے بے گھر ہوئے اللہ اکبر کس نے کہہ دیا ماں چلی جائے باپ چلے جائے بہن بھائی چلے جائے تو کہتے ہیں انسان تنہا ہو گیا جا میرا محبوب کو میرے سامنے لاکے بٹھا دے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں اللہ اکبر محمد تنہا نہیں ہوا محمد کے ساتھ محمد کا خدا ہے میرا محبوب پر سان نہ ہونا جب تیری رسالت پر تیری ختم نبوت پر انگلی اٹھے گی تیرے کردار پر تیرے گھرانے پر انگلی اٹھے گی دفعے میں کروں گا پریسان نہ ہونا کہ میں نے تیرے ذات وعدہ نہیں کیا جب رحمد تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے دنیا سے چلے گئے پریسان ہو گئے جس گلی سے گزرتے لوگ کہتے اے اللہ وہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی اس کی نبوت کا تاج کہاں باقی رہے گا اس آیت کے اندر اللہ نے بڑے رازوں کو چھپا رکھا ہے اللہ نے سورت کے اندر بڑے موتیوں کو چھپا رکھا انہا تینہا کل کا حضر اللہ وقت برطنگے معاش والوں کے لئے بہت بڑا ہے وظیفہ اللہ 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 اللہ